السلام علیکم حافظ دیر میکنیو صاحب لوگوں کو آگاہ کرتا چلیں آج کے دن تعلیمی داروں کی بندش کے حوالے سے طلبہ و طالبات کے لیے بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ چکی ہے سرکاری اور پرائیویٹ تمام کے تمام تعلیمی دارے سکول کالجز مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان جاری کر دیا گیا طلبہ و طالبات کے لیے بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ چکی ہے جمعہ رات تک تمام کے تمام تعلیمی داروں کو بند ہی رکھا جائے گا کون سے تعلیمی دار ہیں جن کو بند رکھا جائے گا اس کی بھی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ چکی ہے آپ لوگوں کو بتا رہے چلیں وہ تمام کے تمام علاقے جو کہ اس وقت متاثرہ ہے سیلاب کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے طفانوں کی وجہ سے ان کے اندر موجود تمام کے تمام ان علاقوں کے اندر موجود جتنے بھی تعلیمی دارے ہیں ان کو مکمل طور پر جمعہ رات تک بند کرنے کا ایک بار پھر سے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کیونکہ اس وقت بارشوں کا آخری سپل پھر سے پاکستان بر کے اندر شروع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پہلے تعلیمی داروں کو کھولنے کا اعلان جاری کر دیا گیا تھا لیکن اس وقت سوات کے اندر حالات اتنے کچھ زیادہ خراب ہو چکی ہیں کہ وہاں کے جو عددار ہیں اور وہاں کی جو وزارتیں ہیں ان کی جانب سے ہنگامی اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں کے تمام کے تمام جتنے بھی تعلیمی دارے ہیں سکول کالجز اور یونیورسٹیاں جتنی بھی ہیں ان کو مکمل طور پر جمعہ رات تک بند رکھا جائے جمعہ رات تک جو ہے وہ مہکمہ موسمیات کے ماہرین کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ جمعہ رات تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اس لئے تمام کے تمام جو پہلے سے ہی متاثرہ علاقے ہیں اور اس کے اندر موجود جتنے بھی تعلیمی دارے ہیں ان کو مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان جاری کر دیا گیا ہم مزید کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ لوگ